بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پہ آ چکا ہے تقریباً ایک ہفتہ باقی ہے چھ سات دن باقی ہے اور پھر ہم رمضان کی مہینے میں داخل ہو جائیں گے ہمیں رمضان کی کیا تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے اور ہمیں اپنی عادتوں کو کیسے بدلنا چاہیے اس بارے میں یہ ویڈیو ہے سب سے پہلے تو ہمیں قیام اللیل یعنی تحجد کی عادت اپنا لینی چاہیے کہ رمضان میں تحجد اور قیام اللیل یعنی رات کی آخری پہری کی نماز تقریباً ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب وہ سہری کے لیے اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں نفل بھی پڑھ سکتا ہے تو کچھ دیر پہلے اٹھیں بلکل سہری کے ساتھ نہ اٹھیں تاکہ نفل بھی پڑھ سکیں اور یہ اپنی عادت بنا لے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح کی قیام اللیل پڑھیں گے اپنی مصرفیت میں کمی لائیں خصوصاً رمضان کی مہینے میں آپ کی جتنی بھی مصرفیت ہے کاروباری دکنداری اور کہتی باری میں اور دوسری چیزوں میں اس میں قدر کمی لے آئیں رمضان کیلئے اور اس کے بعد بھی اپنا نظام العوقات ایسے بنائیں کہ جس میں آپ عبادت بھی کر سکیں اور دنیا داری بھی کر سکیں انٹرنیٹ سے خصوصاً احتراز کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے ہو سکے تو مکمل طور پر اجتناب کر لے کہ یہ مہینہ بالکل عبادت کا مہینہ ہے اس میں میں کسی قسم کا جو ہے نیٹ یوز نہیں کروں گا لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسے مواقع جیسے درس و تدریس کے لیے یا دینی معلومات کے لیے اور یا معلومات حاصل کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی احتیاط کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ استعمال کریں اور مزید اور فضول اس میں وقت گزارنے سے احتراز کریں وقت کے زیاد سے اجتناب کریں وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں کوئی بھی وقت رمضان کے مہینے میں تو خصوصاً اور رمضان کے علاوہ بھی وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنی وقت کو قیمتی بنائیں چاہے وہ دینی قاب میں ہو یا دنیا بھی قاب میں ہو لیکن ضائع ہونے سے بچائیں نفلی عبادت کا احتمام کریں رمضان میں زیادہ اور رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں نفل کا درجہ بھی فرض و جیسا ہوتا ہے اور ایک فرض ستر کے برابر جو ہے اس کے مقدار دیا جاتا ہے اس کا عجر دیا جاتا ہے تو خصوصاً نفلی عبادت کا جس میں صدقہ ہے وغیرہ اور تلاوت ہے ذکر ہے تصویح ہے جو بھی ہیں نیک عامل وہ سارے نفلی عبادت میں داخل ہیں اپنے نظام العقاد کو ترتیب دیں کہ میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے اپنے عقاد کو ترتیب دیں اس سے جو ہے آپ کو اپنی ضروریات اس کے بھی پورا کرنے کا موقع ملے گا اور عبادتوں کو بھی صحیح طرح موقع ملے گا کاموں کی تنظیم کریں کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت اپنائی ہے خصوصاً رمضان میں تو سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اسی میں قرآن نازل ہوا ہے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں جیسے کہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک بن نفلی عبادت اس کا درجہ فرضو کے برابر ہے اور فرضو کا درجہ ستر گلنا زیادہ ہے تو رمضان المبارک میں جتنے بھی ہو سکے روزانہ کی مقدار سے صدقہ کریں اس کی کوئی تائین مقدار مقرر نہیں ہے آپ سے جتنہ ہوسکے روزانہ کریں تو روزانہ آپ کو صدقہ کا اور اس کی کئی گنہ کا ثواب ملے گا اور نہیں تو پھر کوئی خاص دن میں کر لیں مسجد میں ٹہرنے کی عادت بنا لیں مسجد میں ایسے ٹہرنے کی عادت بنا لیں کہ آپ مسجد سے نکلے تو آپ کو ایسا لگے جیسے کہ مچلی پانی سے باہر نکال کے تڑپ رہی ہو اس طرح کی عادت بنایا اشیاء ضرورت کی جو ہے رمضان سے پہلے ہی خریدارت کر لیں جو بھی ضرورت کی اشیاء ہیں کانے پینے وغیرہ تاکہ پھر جو ہے رمضان مبارک میں بار بار آپ کو بزار نہ جانا پڑے جو موٹا موٹا سعودہ ہے وہ ابھی سے رمضان سے پہلے ہی خرید لیں گزشتہ روزوں کی قضاء بھی شروع کر لیں اگر آپ کی گزشتہ روزوں کی کچھ قضاء ہے تو اس کو ابھی سے قضاء کر لیں کہ ابھی بھی کچھ دن واقع ہیں اسی طرح روزے کی عادت بھی ہو جائے گی اور روزوں کی عادت اپنانے سے رمضان کے جو ہے مہینے میں روزوں کی عادت بنتے وقت رمضان کی روزے جو ہے مشکل نہیں لگیں گے کانے کی مقدار میں ابھی سے کم ہی کر لیں ایک ہفتہ ہے کچھ دنوں میں یہ مقدار آپ کم کر لیں ناشتہ اگر نہ بھی کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوپہر کی کانے میں بھی ہلکا پلکا کھا لیں تاکہ جو ہے رمضان کے لیے عادت بنے اور اللہ کی ذکر کی کسرت کرتے رہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پیرتے اللہ کی ذکر کی جو ہے کسرت ہو اور ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر ہو نفلی نمازوں کا احتمام جیسے پہلے بھی گزرا کہ نفلی عبدات کا احتمام کرے نفل نمازوں کا خصوصا نماز کی بعد میں جو پڑھے جاتے ہیں نماز سے پہلے جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا خواہ سے احتمام کرے اوووین کا اشراق کا اور جو ہے چاشت کا یعنی جو زوہاک وقت چاشت کی وقت کا ان سب کا احتمام کرے اور اسی طرح نیند کی عوقات میں بھی کمیلہ آئیں اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو بھی اس میں کمیلے آئیں کم سے کم چھ گھنٹے جو ہے آٹھ گھنٹے کی نیند یہ پوری ہوتی ہیں پانچ گھنٹے آپ کسی ایک وقت میں دو گھنٹے کسی ایک اور وقت میں پانچ گھنٹے آپ رات کو سی ہیں دو گھنٹے دین کو سی ہیں کائلولہ کا احتمام کرے کائلولہ زہر کی نماز پڑھ کے اس کے بات کریں یا زہر کی نماز سے پہلے کریں لیکن کائلولہ کریں اس میں برکت ہوتی ہے اپنے اہل خانہ کی رمضان کیلئے ذہن سازی کریں جو بچے ہیں گرمے جو بھی ہیں جتنے بھی افراد ہیں مرد اور سب بچے ان کی ذہن سازی کریں رمضان کے لئے اور ان کی فضائل بتائے ان کو اور ان کی جو ہے رمضان مبارک کے احترام اور اس کی شان یہ ان کو بتائے سگرٹ نوشی سے حصوصاً احتراز کریں اگر جو حضرات سگرٹ نوشی کرتے ہیں اور رمضان مبارک ان کے لئے ایک بہتر مہینہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے سگرٹ نوشی سے مکمل طور پر اجتناب کر سکتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں اگر وہ بچنے کی نیت کرتے ہیں اسی طرح جو بیڑی وغیرہ دوسری استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان سے بچ سکتے ہیں روزوں کے مسائل سے واقفیت روزے کے مسائل جاننا شروع کریں کہ روزے کے مسائل کیا ہے اس کے جو ہے باطل کرنے والی چیزیں اس کو مکروہ کرنے والی چیزیں یا جو ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے جن چیزوں سے روزے میں آپ کو جو ہے عجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں دعاوں کی کسرت اخلاق کی درستگی دعا کسرت سے مانگیں دعا ایک الگ عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ مجھ سے مانگو تو دعاوں کی کسرت ہو اپنے اخلاق کو درست کریں کسی کو زبان سے ہاتھ سے اور جو ہے اپنے عدات و عطوار سے کسی کو تکلیف نہ دیں اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں نیت کی درستگی یہ جتنے بھی ہم کام کریں اپنی نیت درست ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کیلئے کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی واوہ سمیٹنے کیلئے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ اس کا جو ہے کوئی عجر آپ کو ملے گا بلکہ عجر اس عمل کا ملے گا جو خالص اللہ کی رضا کیلئے ہو دل کو اللہ کے لئے فارغ کریں دل کے پیالے کو خالی کر دیں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں بھی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہا تو وہ حقیقی محروم ہے کہ یہ رحمت کے بہانے اللہ کی رحمت جو ہے بہانے ڈونڈتی ہے بندے کو جو ہے بخشش کی طرف لانے کے لئے مغفرت کی طرف لانے کے لئے اور دوسروں کے جو ہے لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دیں جو آپ نے یہ باتیں سنی یا جو ہے سمجھیں اب ان کی دعوت دوسروں کو بھی دیں اسی طرح یہ باتیں ہمارے دل میں بھی آئے گی اور ہمارے عمال میں بھی آئے گی تو یہ ہے کچھ رمضان کی تیاری کے جو ہے احکام اور باتیں کہ اس کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ کہ ہمارا رمضان جو ہے بہتر سے بہتر گزرے گا اور یہ ہمارے لئے پورے سال کے لئے ایسا رہے گا کہ پورے سال ہمارا رمضان زیادہ سے گزرے گا اور انشاءاللہ اسی کی طرف ہماری رہنمائی بھی ہوگی اور اسی کی طرف جو ہے ہمارا اچھا قدم بھی اٹھے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو صادق ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں